ناظرین پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور یہ دباؤ انتہائی خطرناک ہے عمران خان نے اپنا انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کے اوپر بہت سارے مسلم ممالک دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ اسرائیل کو کم از کم اکسپٹ کرو لیکن عمران خان نے ان ممالک کا نام نہیں لیا اور نہ ہی بتایا کہ ارم ممالک اور اسرائیل کس طرح پاکستان کو آفر کر رہے ہیں اور بڑی بڑی آفر کر رہے ہیں عمران خان نے نام تو نہیں لیا لیکن آج کی اس ویڈیو میں حسنات ٹی وی آپ کو یہ بتائے گا کہ عمران خان کو کس کس ممالک نے اپروچ کیا کون کون سی آفر دی اور مساد کیوں پاکستان کے چکر کاٹنا چاہتی تھی ان تمام تر ڈولپمنٹ سے پردہ اٹھائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں اور اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک کہانی ملوم ہو سکے تو ناظرین اگرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور اسرائیل کے معاملات کی تو عمران خان نے انٹرویو دیتے ہوئے میڈیا پرسن سے یہ بات کلیر کر دی کہ پاکستان تو اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرنے جا رہا دوسرے نمبر پر اس وقت پاکستان اس تمام تر کہانی پر سوچ و بچار کر سکتا ہے اگر اسرائیل فلسطینیوں کو ان کا حق دے دے اور جہاں جہاں عبادیاں بنائی ہوئی ہیں وہ ختم کر دے تو ناظرین اگرامی اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کون کون سے ایسے اسلامی ملک تھے جو پاکستان کے اوپر دھباؤ بنا رہے تھے اور پاکستان نے ان کی بات کو رد کیا اور پاکستان کو اس کے جو شوق سے وہ بھی ملے تو سب سے پہلے ملک تھا سعودی عربیہ سعودی عربیہ یہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے روزانہ کی بنیاد پر شہزادہ محمد بن سلمان عمران خان اور اپنی امبیسی کے تھرو پاکستان کو پیغام بجواتے تھے اور کہتے تھے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لو آپ کے لیے بڑا اچھا ہوگا لیکن پاکستان نے ترکی نے اور ایران نے ایک فارورڈ بلاک بنایا اور کہا کہ نہیں بھائی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حالیہ جو شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان سے دو بلین ڈالر واپس لینے کی جو بات کی تھی وہ بھی اسی وجہ سے کی تھی کہ کیونکہ پاکستان نے سعودی عربیہ کے کہنے پر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کو سعودی عربیہ پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں لیکن خود ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ پہلے سعودی عربیہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایکسیپٹ کرے تاکہ اس کے پاس کوئی جواب پیدا ہو سکی اور بتایا جا سکے کہ یہ دیکھیں جی پاکستان نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے ہم بھی ایکسیپٹ کر لیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے اندر بہت سارے خفیہ وزٹ مساد نے کیے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ملک جو پاکستان کے اوپر پریشر بنا رہا ہے وہ ہے یو اے ای اس کے شہدادے نے پاکستان کو بڑا زیادہ پریشرائز کیا پاکستان کی ایک ایک چیز کو ہلا کر رکھ دینے کی باتیں بھی کی اور جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے اب پاکستان نے نہ سعودی عربیہ کی بات مانی اور نہ ہی یو اے ای کی بات مانی تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کے چالیس لاکھ ورکر سعودی عربیہ سے نکال دیا ہے تو مطلب یہ صاف نظر آتا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کو کمپیل کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرے دوسرے نمبر پر بات یہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کو ایکسپٹ کر کے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا تھا تو جو آفر ہوئی تھی پاکستان کو وہ یہ کہ پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ کر دیا جائے گا کشمیر پر بہارت کے ساتھ کنسینسز کروا کر کشمیر کا معاملہ ٹھیک تھاک صحیح اور سیٹل کروایا جا سکے گا تیسرے نمبر پر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا جو ہم نے کرس دینا ہے اس کے اوپر کافی سھوٹ ہونے والی تھی اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اگر پاکستان مان لیتا تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو ایک بہت بڑا اکنامک پیکج بھی دینے والے تھے لیکن پاکستان نے اتنے بڑے بڑے پیکجز کو رد کیا اور پاکستان سے صرف ایک چیز مانگی تھی اسرائیل کو تسلیم کرو اور سی پیک سے ہاتھ اٹھالو باقی ڈالروں کی آپ کے ملک کے اندر یعنی پاکستان کے اندر امریکہ کے ثروع اسرائیل کے لابی پاکستان کے اندر بہت سارا پیسہ لے کر آنے والی لیکن پاکستان نے یہ تمام تر کہانیاں رد کر دی